یہ غریب صحابی سے خزوریں فروض کرتے تھے اب یہ جب نکلتے ہیں صحابہ فرماتے ہیں ایسے جاہو جلال سے نکلتے ہیں جیسے کل بڑا جرنیل نکلا ہو بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نیزہ ہاتھ میں ہیں گھوڑا ہاتھ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فقیر بنکے جا رہے ہیں اب جاتے ہیں مسلمہ کذب کے ادھر اور جا کے یوں نیزہ گارتے ہیں مسلمہ کذب کہتا ہے کون ہے بھئی وہ کہتا ہے شخص دیکھنی رہا میں کون ہوں بھئی مطلب چہرے سے پتا چلتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے بھئی غلام ہے تو ہمارے چہروں سے بھی پتا چلنا چاہیے نبی علیہ السلام کی زندگی مبارکہ میں ایک شخص نے جمن کے پاس رہنے والا مسلمہ کذب اس نے دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں اس نے نبی علیہ السلام کو خط لکھا اور خط میں یہ لکھا کہ دیکھیں آپ اپنی نبوت کا کچھ حصہ مجھے دے لیں یا ایسا کر لیں کہ جب آپ چلے جائیں تو اس کے بعد کر دیں کہ بھئی میرے جانے کے بعد آپ نبی ہوں گے نعوذ باللہ دوسرا یہ بھی کہا کہ آپ پھر ایسا کریں آپ شہروں کے نبی ہیں اور میں دیہاتوں کا نبی ہوں اب یہ بات کیا بھئی خط میں بھیجی دو قاسدوں کے ضرور نبی علیہ السلام نے ان قاسدوں کو فرمایا کہ اگر قاسدوں کو امان دینے کا قانون نہ ہوتا تو میں تمہیں قتل کر دیتا اور پھر نبی علیہ السلام نے اس کے خط میں جواباً خط لکھا اور فرمایا من جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلا مسلمت القذاب یہ پہلی مرکبہ جو قذاب کا کائٹر آیا وہ یہ خطاب آیا ہے یہ خود نبی علیہ السلام نے دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے یہ خط لکھا جا رہا ہے مسلمہ قذاب یعنی قذاب کہتے ہیں ایک جھوٹا نہایت ایک قاضی بھے بھئی قاضی جھوٹا اس کو بھی کہتے ہیں قذاب بہت بڑا جھوٹا جو ہے یہ عربی کے اندر اس چیزوں کا مزہ آتا ہے اردن کے اندر سے یہ واتیں ہیں ہی نہیں ہیں قذاب اور قذاب میں اردن میں فرض نہیں آئے گا لیکن قذاب نہایت بڑا جھوٹا ہم جیسے کہیں گے جھوٹوں کا سردار تو خط کی طرف لکھا جا رہا ہے جھوٹوں کے سردار کی طرف لکھا جا رہا ہے گوئے اتنا بڑا کہا جھوٹا اب نبی علیہ السلام نے یہ خط لکھا اور خط کا بھئی عنوان بھی یہ تھا اور آگے تفصیل میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو یہ جو نبوت ہے یہ جو اللہ کی طرف سے عطا کی ہوئی ہے اور یہ اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے یہ بھی وراثتی نہیں ہے اور وہاں بھی بھی کسپی بھی نہیں ہے کہ بندہ اپنی کوشش سے کیا لے لے بھئی نبوت لے لے نبی علیہ السلام نے اپنا یہ خط بھیجنے کے لیے مسلمہ قذاب کے پاس صحابہ کو یوں دیکھا ایسے نظر پڑی ایک صحابی سے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے ان صحابی کی بھی نبی علیہ السلام نے ان کو بھیجا اب ان کا ایمان ذرا دیکھئے گا یہ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ علیہ وسلم کو نبی علیہ السلام نے اپنا نیزہ دیا اپنا گھوڑا دیا یہ غریب صحابی سے حضوریں فروض کرتے تھے اب یہ جب نکلتے ہیں صحابہ فرماتے ہیں ایسے جاہو جلال سے نکلتے ہیں جیسے کچھ بڑا جرنیل نکلا ہو بھئی نبی علیہ السلام کا نیزہ ہاتھ میں ہیں گھوڑا ہاتھ میں نبی علیہ السلام کے صفیر بن کے جا رہے ہیں اب جاتے ہیں مسلمہ قذاب کے در وہ جا کر یوں نیزہ گارتے ہیں مسلمہ قذاب کہتا ہے کون ہے بھئی وہ کہتا ہے شاہ جل دیکھنے رہا میں کون ہوں بھئی مطلب چہرے سے پتا چلتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے بھئی غلام ہے تو ہمارے چہروں سے بھی پتا چلنا چاہیے آگے چلتے ہیں تو بہرحال وہ کہتا ہے کہ ہاں بھئی کس لیے آئے ہو تو وہ خط کو دیتا ہے اب بوتا یہ تھا پہلے بھی اور آج کل کے تو پتنی بھی پہلے یہ ہوتا تھا کہ باتا خود خط نہیں پڑا کرتے تھے بلکہ اپنے جو صحابتی رکھے ہوتے ہیں ان سے خط پڑھایا کرتے تھے اب وہ مجلس میں جناب خط پڑھا جا رہا ہے اور خط کا پیدا یہ عنوان من جانی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الہم سہل مطلق کذاب اب جب یہ بھئی آیا اور اس کی محفل میں کانوں میں پڑھا کذاب تو اب وہ آگ بھگولہ ہو گیا اس کو پہ چھوک کروایا اور ادھر کس کی طرف بڑھا صحابی کی طرف بڑھے بھی صحابی کی طرف بڑھا اور کہنے لگا کہ بھئی تو بتا کہ تیرہ میرے بارے میں کیا خیال ہے حضر حبیب بن زید رضی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں خیال کی کیا بات ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجھ جھوٹا کہہ دیا تو خیال کی تو بات نہیں تو جھوٹا یہ اس نے کہا کہ دیکھ یہ پیچھے ساری میری فوج کھڑی ہے ذرا سوچ سمجھ کے بات کر لے اس نے کہا کتنا بھی تم مجھے درالے دھمکالے میں نہیں تیری باتوں میں آنے والا مسلمہ قذاب نے کہا کہ تو اس بات کی گواہی دے دے کہ میں نبی ہوں تو میں تجھے چھوڑ دوں گا ہر حبیب بن زید رضی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انہوں نے فرمایا لا عصم ولا خصمہ کہ میں نہ تو بولتا ہوں اور نہ ہی نہ سنتا ہوں مجھے تو گئے تیری بات سنائی نہیں دے رہے تو بندہ آپ سے بات کریں اور آپ ایسے اگنور کریں تو گصہ اور زیادہ آتا ہے تو حضرت حبیب بن زید رضی اللہ علیہ وسلم یہی عمل کیا تو اس نے پھر سے زور سے دورایا حضرت حبیب بن زید نے پھر یہی فرمایا بھئی مجھے تیری بات سنائی نہیں دے رہی اس نے اور زور سے بولا کہ شاید ہو سکتا ہے آواز میں جاری ہو تو اس نے اپنے جلال کو حکم دیا کہ اس کا ایک بازو کار دو تو حضرت حبیب بن زید رضی اللہ علیہ وسلم کا دائے بازو جو ہے وہ کار دیا گیا اور پھر پھر اس نے کہا کہ اب بتا ذرا کیا کہتا ہے تو پھر سے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ علیہ وسلم یہی فرمایا پھر دوسرا بازو بھی کار دیا کسی طرح اگر دونوں بازو کار دیئے دونوں تان کار دیئے ان کو شہید کر دیا لیکن ان کی زبان مبارک سے یہ نہیں نکلوا سکا کہ تُو نبی ہے وہ یہی کہتے رہے محمد الرسول اللہ نبی تو بھئی محمد الرسول اللہ ہے اور تُو جھوٹا ہے تُو کذاب ہے تُو جھوٹا ہے یہ تھا بھئی ایمان کا کیا تھا لیول تھا اور خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی محبت تھی اور یہی وہ محبت ہے جس کے بارے میں نبی علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا تب تک جب تک وہ اپنی جان مال سکت کچھ سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرنے لگ جائے یہ تو دوسرے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ علیہ وسلم جب یہ شہید ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی نبی علیہ وسلم صحابہ کے اندر اعلان کرتے ہیں کہ وہی حضرت حبیب بن زید کو شہید کر دیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت عطا فرما دی اور کسی اسنا میں نبی علیہ وسلم دوسرا لشکر چونکہ جنگی مہمات چل رہی تھی نبی علیہ وسلم لشکر تو ان کی طرف روانہ نہیں کر پاتے ابھی کہ نبی علیہ وسلم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم خلیفہ بنتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کئی فتنے جو ہیں وہ اٹھتے ہیں جن میں سے ارتداد کا فتنہ کہ بہت سے لوگ جو ہیں بھئی وہ مسلمانیت سے پھر جاتے ہیں اور اس کے بعد منکرین زکاة کا فتنہ منکرین زہاد کا فتنہ یہ لوگ نئے نئے فتنے اٹھ رہے ہوتے ہیں ان میں سے ایک فتنہ جو ہے وہ مسلمہ کذاب کا ہی چل رہا تھا اور مسلمہ کذاب کا فتنہ جو ہے یہ بہت تیزی سے پھیل رہا تھا اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ لوگوں کو اس پر یقین تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگ قومیت کی بنیاد پر یہ قومیت پرستی جو ہوتی نا بھی بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے یہ لے جاتی ہے بندے کو قومیت پرستی تو قومیت کی بنیاد پر لوگ اس پر کیا دارے تھے بھئی ایمان چالیس ہزار سے بھی زیادہ کئی مطلب اس کا بہت بڑا مجمع بن چکا تھا جو اس پر ایمان لا چکا تھا حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ایک لشکر کو روانہ کرتے ہیں جائزے کے لئے کہ جاؤ جلال جائزہ لے کر آؤ اور پتہ لگاؤ کہ کیا حالات کیا ہیں وہ آتے ہیں بتاتے ہیں کہ بھئی حالات اس قدر ہیں کہ لوگ تیزی سے ان کی طرف ایمان لا رہے ہیں اور ان کی جو ہے خوج بھی بڑھ رہی ہے ایک اور لشکر کو روانہ کرتے ہیں وہ بھی آ کر اطلاع دیتے ہیں حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کی طرف خط لکھتے ہیں یہ اس وقت جنگی مہم پہ ہوتے ہیں خط میں لکھتے ہیں کہ اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو پوچھ جائیں اگر آپ پوچھے ہیں تو چلنے لگ جائیں اگر آپ کھڑے ہیں تو سواری پر سوار ہو جائیں وہ یا ایک لمحے کا بھی انتظار نہ کریں جیسے ہی آپ کو میرا یہ خط ملے سوراں سے اپنے لسکر کو لے کر مسیلمہ کا ذات پر حملہ کرتے ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کو جب وہ خط ملتا ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ سوراں روانہ ہوتے ہیں اور مسیلمہ کا ذات پر حملہ کرتے ہیں یہ بہت بڑی جنگ ہوتی ہے آپ اس جنگ کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ نبی علیہ السلام کی زندگی مبارکہ میں اسی سے زائد رضوار اور سرائع ہوئے جنگیں ہوئیں جو نبی علیہ السلام کی زندگی میں ہوئیں ستائیس میں خود نبی علیہ السلام نے شرکت کی جن کو غزوات کہا جاتا ہے ان کے اندر تقریباً دو سو انصر صحابہ شہید ہوتے ہیں یہ پورے غزوات میں دو سو انصر اور یہ جو مسیلمہ کے ذات سے جنگ ہوتی ہیں اس کے اندر بارہ سو صحابہ شہید ہوتے ہیں یہ قربانی کس لیے دی جاری ہے بھئی؟ ختم نبوت پر ختم نبوت کے عقیدہ پر قربانی تھی جاری ہے اور بارہ سو صحابہ میں سات سو صحابہ حافظ قرآن تھے جو اس وقت کیا ہوئے بھئی؟ شہید ہوئے لیکن سہادت دیدی اور مسیلمہ قذاب کا قلعہ کیا کر دیا بھئی؟ کما کر دیا اس کو جہنم ماصل کر دیا اس کے اس پتنے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا اسی طرح دیگر کئی منعون کئی قذاب جو ہیں وہ بعد میں بھی آئے کتابوں میں لکھا ہے قریبا چوبیس ایسے کذاب آئے ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور ان کا وہ دعویٰ پھیلا بھی اور وہ مشہور بھی ہوئے لوگ ان پر ایمان بھی لائے